یار اگر بگ باؤس پہ سٹار بننے کے بعد میں اتنے دنوں کے بعد اور اتنے سالوں کے بعد اگر تھوڑا بہت کام ملتا ہے تو اس سے بیٹر ہے کہ بگ باؤس کے اندر میں سٹار بننا ہی نہیں چاہیے میں بات کر رہا ہوں گاؤتم گولاٹی کی اور ایک نئی ایسی مووی کی جو کہ زی فائف پہ آنے والی ہے اور جس کا مین ہائلائٹ رکھا گیا ہے اروشی روتیلا اور اروشی روتیلا کو دیکھنا اٹس اکائنڈ آف بتاؤں گا سب سے پہلے آپ جان لو آپ دیکھ رہے ہو کیا آپ دیکھ رہے ہو مسٹر زیرو ریویو میں ہوں مسٹر زیرو اور اس میں میں ریویو کرنے والا ہوں ایک ٹریلر جو کہ زی فائف پہ ریلیز ہوئی ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو پلیز آئے شاہروں کو سبسکرائب کر لو بیل کا بٹن دبا لو اور ہاں چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حقیقت کہہ رہا ہوں یار کہ گاؤتم گولاٹی کو جب میں نے دیکھا تھا بگ باؤس میں آج سے چار پانس سال پہلے تو اس وقت میں ایسا لگا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا کچھ کرے گا کیونکہ اس کو یہاں پہ ہٹ ثابت کر دیا گیا اور بگ باؤس کے اندر میں اس کا جو وہ گانا تھا وی لف وی لف گاؤتی اور جس طرح سے اس کے باڈی وگرے کو دکھایا گیا تھا دیکھ کر کے ایسا لگا تھا باؤس کی اس کو تو سپر سٹار بنا ہی ڈالیں گے لیکن اس کے بعد سے کہیں پہ بھی وہ دکھے نہیں ایک آدھ مووی میں چھوٹا موٹا رول کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور اس مووی کے اندر میں بھی ان کو مین لائم لائٹ نہیں مانا گیا ہے اس مووی کے اندر میں بھی دیکھا جائے تو مین لائم لائٹ اگر یہاں پہ کوئی ہے تو وہ ہے اروشی روتیلا اور سب سے بڑی اعتراض والی بات اگر کچھ ہوگی تو اس مووی کا نام مطلب عجیب نہیں ہے کہ ورجن بھانو پریہ یار ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اولو ایپ اور آلڈ بالا جی کا بخار سب پہ چڑھ رہا ہے کیا آڈینس سچ میں ایسے ہی کانٹینٹ کو زیادہ پسند کرتی ہے یا پھر اسی کانٹینٹ کو بنا کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر میں بھی وہی ساری چیزیں بتائی گئی ہے مطلب ٹریلر کے سٹارٹنگ میں ہی دیکھایا جاتا ہے کہ اروشی روتیلا جو ہے ایک چمپو سی لڑکی ہے مطلب ایک ایسی لڑکی جس کو کوئی لڑکا بھاؤ نہیں دے رہا ہوتا ہے جو کہ بھائی یہ بہت بڑا مطلق ہے مطلب پروشی روتیلا کے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر جا کر کے دیکھو اور اس کے ہر فوٹو کے نیچے کے کمنٹ کے مطلب آکڑے کو دیکھو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی ان کو لڑکا بھاؤ دے گا یا نہیں اب رہی بات کی صرف ایک چشمہ پہنا دینے سے لڑکی چمپو دیکھ جاتی ہے دیکھو جسی جسی کوئی نہیں جو ایک سیریز آیا تھا جس کے اندر میں مونو کر کے کوئی تو تھی ٹھیک ہے ان کا فیس جو ہے بہت ہی ڈیفرنٹلی چینج کیا گیا تھا اور جس کو دیکھ کر کے سچی میں کہا جا سکتا تھا کہ باس اس لڑکی کو کوئی بھاؤ نہیں دینے والا ہے اب یہاں پہ صرف ایک یا دو چوٹی بان دیا ہے نورمل گلز کے جیسا اور ایک نورمل سا چشمہ پہنا دیا ہے اور ہو گئی چمپو چلو ٹھیک ہے اب اس کے بعد سے بھائی کیا دیش کے اندر میں یہی چیز بچا ہے کہ سولہ سے پہلے اپنی ورجنیٹی چھوڑ دنی چاہیے بھائی سب سے پہلی بات تو جب یہاں پہ ورجنیٹی کو رجنی کانت کے ہڈی سے کمپیر کیا گیا تو سمجھ لو یار اسکرپٹ رائٹر نے اپنا کتنا گھٹیا پنتی والا سوچ یہاں پہ دیکھایا ہے مطلب ڈائلوگ کچھ ایسا رہتا ہے کہ ارے ورجنیٹی ہی تو ہے رجنی کانت کا ہڈی تھوڑی نہ ہے جو کہ پھوٹے کا نہیں what the f جانے تو گھئی جانے تو گالیاں ویسے بھی آپ دیکھ کر کے دو گے رہی بات اس میں جو ایسے گاؤتم گلاتی کو دیکھایا جاتا ہے وہ اس کے ہونے والے ہزبند بن کر آ رہے ہوتے جبکہ بھانو پریہ یعنی اروشی روتیلہ ایک ایسے بندے سے پڑ چکی ہوتی ہے جو بھائی سب ان کو ڈیزر بھی نہیں کرتے اب پوری کی پوری فلم کے اندر میں یہی بتائی جانے والی ہے کہ یہ لڑکی اپنی ورجنیٹی کس دور میں اور کس طرح سے آ کے توڑے گی انٹرویو میں سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ کوئی سولہ سال کے عمر میں ورجنیٹی توڑ چکی ہے کوئی چودہ سال کے عمر میں کوئی پچیس تو کوئی تیس اور کوئی بائیس اور ورجنیٹی ٹوٹنے کا طریقہ جو ہے وہ explain کیا جا رہا ہوتا ہے کچھ الگ وے میں I don't think کہ ہندوستان کے کسی بھی فرط کو ایسا لگے کہ ان کو ورجنیٹی توڑنے یا توڑوانے کا طریقہ نہیں پتا ہے اگر ایسا ہے تو seriously وہ 19 یا پھر 18 سنچوری میں جی رہے ہیں کیونکہ 21 سنچوری میں سب کو پتا ہے تو بھائی یہ ریلیز ہونے والی ہے جب ریلیز ہوگی 16 جولائی کو تو بھائی دیکھنا اور دیکھ کر کے آپ بھی بتانا آپ کو کیسا لگا لیکن میں تو ریویو لے کر کے آؤں گا کیونکہ بھائی یہ تو میرا کام ہی ہے کہ کانٹینٹ کو ڈھونو اور ڈھون کر کے دیکھو اور دیکھنے کے بعد میں اپنے آڈیونس کو بتاؤ کہ وہ کیسا ہے میرے حساب سے یہ بہت اوکی اوکی ٹائپ رہے گا اور اس کو دیکھنے کا ایک ہی ریزن رہے گا عروشی راتیلا and the everything رہی بات گوٹم گلاتی ایک طرح کے ہنسوم ہنس تھے لیکن اب لوگ بھول چکے ہیں مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ گوٹم گلاتی کو یاد رکھے ہو کیونکہ ابھی تو سب کے سب سدھا شکلہ کو یاد رکھے and i think lockdown corona virus اور اس کے بعد سے یہ نپوٹیزم کا game آنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سدھا شکلہ کو یاد رکھنے والا ہے کیونکہ یار ٹائم کچھ زیادہ ہو چکا ہے رہی بات پارش شابرہ وہ بھی نہیں تو بھائی پورا گھوما فیرا کے دماغ میں ایک ہی چیز آرہا تھا کہ یہ بگ باوس والے لوگ کو اور ہاں ابھی بھی بول رہا ہوں یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا مزہ آیا ہے تو پلیز یار لائک کا ویڈن دباؤ اور ہاں چاند کو سبسٹرائک کیے بینا تو جانا مت کیونکہ ایسے ہی اپ ڈیٹس لے کر کے آتا رہا ہوں گا اور بہت سارے مووی ویب سیریز اور بھی سانگ یا پھر ٹریلر کا ریفیو لے کر کے آؤں گا تو یار پلیز چاند کو سبسٹرائک کر لو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے رہنگ کی ٹڑا بھائی سانوڈا اور آنڈ آسٹال آوستہ